بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پولی لائن کو ہیج میں کنوائٹ کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے پولی لائن کمانڈ لیتے ہوئے ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق لائن را کر لینی ہے لائن را کرنے کے بعد کمانڈ بار میں جا کر ہم نے پی ایڈٹ کمانڈ ٹائپ کرنی ہے اور اس پولی لائن کو ایڈٹ کر لینا ہے پی ایڈٹ کمانڈ ایکٹیو ہونے کے بعد ویڈٹ آپشن کو سیلیک کرتے ہوئے ہم نے اس پولی لائن کی ویڈٹ ایڈ کرنی ہے ریکوائرمنٹ کے مطابق فار ایک سیمپل میں نے ٹری ٹائپ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری پولی لائن کی ویڈٹ ایڈ ہو چکی ہے پولی لائن کی ویڈٹ ایڈ کرنے کے بعد ایپ لوڈ کمانڈ لیتے ہوئے ہم اپنے لسپ کو لوڈ کر لیں گے لسپ سکسیسفولی لوڈ ہونے کے بعد ہم کمانڈ بار میں لسپ کی شارٹ کی پی ایل ڈبلی او ایچ ٹائپ کرتے ہوئے انٹر کی پریس کر گے تو ہمارا لسپ ایکٹیف ہو جائے گا لسپ ایکٹیف ہوتی ہی سیلیکٹ اوبجیکٹ کو آپشن ملتا ہے ہم نے اپنی پولی لائن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کر دینی ہے اب ہماری پولی لائن ہیچ میں کنورٹ ہو چکی ہے ہیچ ایریا کو سیلیکٹ کریں گے تو ہیچ کمانڈ ایکٹیف ہو جائے گی اب ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس پولی لائن کے اندر ہیچ پیٹرن فل کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں پیٹرن کے اوپر موس کرزر کو لے کے جا رہا ہوں پولی لائن کے اندر ہیچ پیٹرن آٹومیٹک چینج ہو رہا ہے اس طریقے سے ہم پولی لائن ڈرا کرتے ہوئے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق پولی لائن کے اندر ہیچ پیٹرن فل کر سکتے ہیں فار اگزمپل اگر ہمیں آٹوکیٹ کے اندر آرک ڈراغ کر کے اس کے اندر ہیچ پیٹرن فل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم پولی لائن کمانڈ ہی یوز کریں گے Only just ہم پولی لائن کمانڈ ایکٹیپ کرنے کے بعد آرک آپشن سیلیکٹ کرتے ہوئے اپنی requirement کے مطابق آرک ڈراغ کر لیں گے پولی لائن کمانڈ کے ساتھ آرک ڈراغ کرنے کے بعد سیم اسی پروسس کے ساتھ ہم دوبارہ سے پی ایڈٹ کمانڈ لیتے ہوئے اپنے اس object یعنی آرک کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنی requirement کے مطابق ورد ایڈ کر دیں گے ورد ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنے لسپ کی شارٹ کی ٹائپ کرتے ہوئے لسپ ایکٹیپ کرنا ہے اور اس آرک کو سیلیکٹ کرتے ہوئے آرک کمپلیٹ آرک کو ہیچ پیٹرن میں کنورٹ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری آرک ہیچ پیٹرن میں کنورٹ ہو چکی ہے اب ہم اپنی requirement کے مطابق آرک کے اندر ہیچ پیٹرن فیل کر سکتے ہیں آرک کے ساتھ ساتھ پار ایڈ ایڈ پر ہمیں کسی جگہ پر ریکٹینگل ڈراغ کرنے ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے پولی لائن کمانڈ ہی یوز کرنے ہیں ریکٹینگل کمانڈ یوز نہیں کرنے پولی لائن کمانڈ لیتے ہوئے ہم اپنی requirement کے مطابق ریکٹینگل ڈراغ کر لیں گے پولی لائن کے ساتھ complete rectangle ڈراغ کرنے کے بعد سیم اسی پراسس کے ساتھ ہم پھر سے پی ایڈ ایڈ کمانڈ لیتے ہوئے اس rectangle کو سیلیکٹ کریں گے اور اپنی requirement کے مطابق ورت ایڈ کر دیں گے ورت ایڈ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنے لسٹ کو ایکٹیب کرتے ہوئے اس rectangle کی تمام sides کو hatch میں convert کر لینا ہے پولی لائن کی ورت جو ہم ایڈ کرتے ہیں وہ اس لائن کی half one side پر اور half دوسری side پر ایڈ ہوتی ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کا چلے گئے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک کام ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نونفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ